جی دوستو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے اندر رہنے والے مصوم شہریوں کو یہ الٹی میٹم دے دیا ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ناظرن فلسطین غزہ کا حصہ جو ہے اسے چھوڑ کر صدرن حصے کی طرف چلے جائیں کیونکہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ چوبیس گھنٹے کے بعد اب اسرائیل کی فوجیں جو ہے وہ غزہ کی پٹی کے اندر جانے والی ہیں اور وہاں پر جا کے وہ تمام تر حماس کے ٹکانوں کو نشانہ بنائیں گی اور انہیں ختم کریں گی اور اسرائیل کی فوج یہ نہیں چاہتی کہ اس کے اندر اگر عام شہری وہاں پر رہے تو ان کی جانے بھی جا سکتی ہیں تو اسی لیے ان کی جانوں کو بچانے کے لیے اور کم سے کم کیجولٹیز کرنے کے لیے انہوں نے یہ اعلان جاری کر دیا ہے کہ آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہیں اور اگر آپ نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ علاقہ جو ناظرن غزہ کا علاقہ ہے اسے اگر آپ نے خالی نہ کیا تو پھر اسرائیل کی فوج وہاں پر جا کے حملہ کرے گی اور گراؤنڈ انویجن کر کے ان تمام تر ٹکانوں کو تباہ کرے گی اور حماس کا مقابلہ کرے گی اور اب دیکھئے کہ حماس کے لوگ جو ہیں یا ان کے لیڈر جو ہیں انہوں نے یہ بیانیاں جاری کیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے حماس کے لوگوں سے اور جتنے بھی پرو پلسٹینین لوگ ہیں کہ اگر آپ نے بات چیز ہی کرنی تھی تو یہ قتل و غارت اور معصوم لوگوں کا جو کہ تیرہ سو سے بھی زیادہ یہودیوں کا قتل عام کر دیا گیا وہ کیوں کیا اور اس کے بعد اب جو فلسطینی لوگ ہیں وہ بھی اپنی جانے گوا رہے ہیں اور اس کی ذمہ دار صرف اور صرف حماس ہے اگر آپ نے ٹیبل ٹاک ہی کرنی تھی گفتگو کرنی تھی تو یہ سارے معاملات بات چیز سے بھی حل ہو سکتے تھے قتل و غارت کسی چیز کا حل نہیں چاہے آپ جنگ بھی کریں آپ کو بات چیز کرنی پڑتی ہے خیر اب حماس کے پاس یہ بہت کم ٹائم ہے کہ جتنے بھی اسرائیلی اور فارنرز لوگ انہوں نے اپنے قبضے میں لئے ہیں چھوڑ دیں اور دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا فالو فار مور